پاکستان کی سیاحتی سنت میں جنت نظیر وادی کشمیر کو وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کو حاصل ہے آزاد کشمیر کا مرکزی شہر مزفر آباد ستے سمندر سے چوبیس سو میٹر کی بلندی پر دریائے جہلم اور نیلم کے کنارے واقعے خوبصورتی دلکشی اور تاریخی مقامات کا حامل ایسا شہر ہے جسے سیاہوں کی جنت کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا مزفر آباد آزاد کشمیر کا صدر مقام اور سب سے نمائی شہر ہے یہ شہر سلطان مزفر خان کے نام سے منصوب ہے جسے سلطان نے سولہ سو چونسٹھ میں آباد کیا مزفر آباد قدرتی حسن کی دولت سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر، فن و ثقافت، دستکاریوں، تاریخی امارتوں، قدیم مساجد، پرلطف کھانوں، کاروباری سرگرمیوں اور صوفیاء کرام کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے مزفر آباد ایٹسلف ایک ٹورزم برینڈ ہے جو کہ کومبینیشن ہے انتہائی کوپسیرت آپ نے دیکھا بلند پہاڑوں کا دریا جو اس کے اندر دو ایک جگہ جا پہ جا کے مرج ہوتے ہیں جیلم اور نیلم اور آپ کو بتائے کہ تیسرا دریا اس کے اندر کنار جو ہے وہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے جو کپک سے آتا ہے یہ کومبینیشن آف ریورت، وارٹ فالز آپ نے دیکھی بے تہاشا اس کے علاوہ سٹریمز اس کے اندر کئے ہیں یہ تو وارٹ رسورسز ان جو بزر فابا سی ٹھیک ہیں اور ماؤنٹن پیکس لے کے لیے آپ دیکھیں اپر پینچ ناسی باقی جو آپ کا مکڑا جس پہ سارا سال برف ہوتی ہے پھر آپ کے بست کی طرف جو ماؤنٹن ریج ہے ای کے پی کے آپ کے باک سائیٹ پہ ہے میرا خیال ہے یہ پرفیک توریس دیسنیشن ہے کمیٹر حیالی حیالی نیچے کنیکٹ کریسید اور کلچرے دیسنیشن ہے کمیٹر حیالی از کمیٹر حیالی نیچے ہیں یہاں کا بڑا کامنی فیچر ہے کہ بہت انچی جگوں پہ کچھ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں کچھے جو گرمیوں میں وہ ان جگوں پہ چلے جاتے ہیں اور سردیوں میں وہ نیچے بڑے گھروں میں آجاتے ہیں کیونکہ موسم کا چینج ہوتا ہے تو ان کو وہ بہکیں کہتے ہیں تو اس وقت چکڑی بہک کے نام سے مشہور تھی ایون مانسرہ ویرک کے لوگ بھی ادھر آکے اپنی بہکو میں رہتے تھے لیکن پھر سلطان مظفر نے اس کو باقاعدہ ایک ٹاؤن کی شکل دی اور اس وجہ سے یہ مظفر آباد شہر آباد ہوا اور اس سے پہلے یہ ریڈ فورٹ چک خاندان نے بنا کر رکھا ہوا تھا تو یہ یہاں پہ موجود تھا جو کہ چک ٹائنیسٹی جو 1555 سے 1586 میں تھی انہوں نے اس وقت مغلوں سے ایک طرح سے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لئے یہ ریڈ فورٹ بنایا تھا مظفر آباد میں واقع تاریخی لال قلعہ کی کشمیر کے چک خاندان نے 1549 میں بنیاد رکھی یہ قلعہ منفرد طرز تعمیر کے باعث اس علاقے کی پہچان سمجھا جاتا ہے جسے بعد ازا سلطان مظفر نے خصوصی طور پر اپگریڈ کیا یہ قلعہ آزاد کشمیر اور مظفر آباد کا مشہور ترین تاریخی مقام شمار ہوتا ہے مظفر آباد شہر میں واقع تاریخی مندروں کی نایاب امارات بھی اس شہر کے قدیم ہونے کا ثبوت ہے اس کے علاوہ انگریز دور کا بنا دو میل پل اور اس پر مغلیہ دور کی بنی بارہ دری سیاہوں کو خصوصی طور پر اپنی جانب راغب کرتی ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخواہ اور بھارتی مقبوزہ جمہو کشمیر کے درمیان واقع یہ تاریخی شہر عالمی سطح پر سیاہات میں ایک خاص مقام رکھتا ہے شہر کے بیچوں بیچ واقع دربار سائنس سہلی سرکار زائرین اور عقیدت مندوں کے ساتھ ساتھ سیاہوں کے لیے بھی قابل دیت مقام ہے مزفر آباد آزاد کشمیر کا صدر مقام ہونے کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں کا مرکز ہے مزفر آباد ڈگری کالج آزاد جمعہ کشمیر یونیورسٹی اور دیگر نیجی اور سرکاری تعلیمی ادارے تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہاں کا مشہور جلال آباد باغ اس شہر کی خوبصورتی کو چارچان لگانے کے مدرادف ہے کرکٹ کے دیوانوں کے لیے بھی اس شہر میں ایک انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم موجود ہے یہ شہر آٹ اور ہینڈی کرافٹ کا بھی اہم مرکز ہے دستکاریوں میں ملبوسات، آرائشی اشیاء، لکڑی سے بنی مختلف مصنوعات اور دیگر دستکاریاں مزفر آباد کی ثقافتی زندگی کو جاگر کرتی ہیں مین بازار اور مدینہ مارکٹ یہاں کے اہم کاروباری مراکز ہیں جہاں ضروریات زندگی کی اشیاء اور دستکاریاں دستیاب ہوتی ہیں کشمیری دستکاریوں کے مختلف نمونے اس شہر میں بہ آسانی دستیاب ہیں یہاں کے لوگ اچھے اور لذیذ کھانوں کے بھی دیوانے ہیں شہر کے مختلف مقامات پر واقعے منفرد ذائقوں کے حامل ہوتیلز کھانوں کے شوقین سیہاؤں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں یہاں کے مشہور روایتی کشمیری کھانوں میں گشتابہ، رتہ، لوبیا، کشمیری کلچے، چپلی کباب اور بے شمار لذیذ کھانے اس شہر کی خاص پہچان ہیں موسیقی